اسلام علیکم guys how are you all i hope you are all going great welcome to my youtube channel last video میں ہم نے اپنے website کا basic structure جو ہے through html start کیا ہوا ہے اس کی outer layer اس کا structure ہم ready کرتے ہیں وہ continue کیا ہوا ہے تو آج ہم اسی کام کو جو ہے وہ پھر سے continue کریں گے تاکہ ہمارا جو website کا outer layer ہے وہ prepare ہو سکے so first of all we will open our editor not bad لیکن کیونکہ last time ہم نے index نام کی جو file ہے وہ desktop پہ save کی ہوئی ہے اسی سے آگے کام continue کرنا ہے تو میں desktop جو ہمارے desktop پہ موجود index نام کی file ہے اسے open کر لوں گی اس سے پہلے میری request ہے آپ سب سے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کریں اور میرے چینل کو subscribe بھی کر دیں اور and also press the bell icon for the new notification جی guys میں نے اپنا index نام کی جو file تھی ہمارے notpad پہ جو ہم کام continue کیا ہوا ہے اسی کو میں نے open کر لیا ہے ہم نے جو ہے وہ فیلحال two table بنائے تھے ٹھیک ہے table one and table two ٹھیک ہے اس کا اگر google پہ result دیکھیں تو view کچھ اس طرح سے تھا banner یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم انشاءاللہ links لگا کے اس کو colorful design بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن کیونکہ یہ ابھی outer layout ہے صرف باہر والا structure تو ہم وہ table tag کے through جو ریڈی کر رہے ہیں چلیں جی نیکسٹ کام continue کرتے ہیں اسی table کی جو table number one ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارا جو ہے وہ کم write کیا ہوا ہے ہم اسی کو copy پہ copy کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا جتنا مرضی آپ space دے کے اس کو یہاں پہ ہم کیا کر لیں گے paste کر لیں گے two time paste کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا table one table two اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا table three comment کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنا part آپ اس طرح سے comment کریں گے وہ وہاں پہ ہمارے browser پہ اس کا کوئی view کوئی result show نہیں ہوگا اس لئے میں نے اس کو comment کر کے table three لکھا ہے یہ لکھنا اس لئے میں نے necessary سمجھا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کون سے table پہ کام کر رہے ہیں اس کو control s کرتے ہیں یا پھر file پہ جا کے اس کو save بھی کر سکتے ہیں اور browser پہ چلتے ہیں جی یہ کچھ اس طرح سے view اب آ گیا اب جو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس table ہے اس میں جو ہے ہمیں two columns چاہیے تو میں اس ہی ٹی ڈی کی جو ہے وہ کوپی کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے کچھ نیوز چلانی ہے اس پوز ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں کوپی اور کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ اب ایک سائیڈ پہ مجھے لکھنا ہے یہاں پہ news اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ news یعنی کہ جو information ہے وہ یہاں پہ write کرنی ہے تو پہلے میں اس کو news write کر لوں گی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ news write کر لیا اور یہاں پہ مجھے کچھ news جو ہے وہ لکھنی ہے کیا اب کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مجھے کچھ بھی آپ لکھیں گی مجھے کچھ بھی آپ چھتے ہیں دنگ ہوں یعنی ہے مجھے کچھ بھی آپ چھتے ہیں مجھے کچھ بھی آپ چھتے ہیں سپوز میں نے یہاں پہ لکھ لیا کہ today we are going to learn about the basic structure of website اس کو save کرتے ہیں اور اس کا result چیک کرتے ہیں refresh کیا یہ لیکن مجھے اب اس کی جو width ہے وہ تھوڑی سی کم رکھنی ہے height کم رکھنی ہے اور width کو بھی news کی width کو بھی adjustment کرتے ہیں like suppose یہاں پہ news ہے میں یہاں پہ آکے کہتے ہوں کہ مجھے width جو ہے وہ اس کی 150 جاہیے اس کی total جو ہے وہ height 200 ہے تو مجھے صرف 40 چاہیے ctrl s کرتے ہیں یہ دیکھیں guys اس کی جو total height وہ میں نے 40 رکھ لی اور نیوز کی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ width جو کم چاہیے تھی کیونکہ news جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے تو یہاں میں نے اس کو 150 کر دیا اور باقی جو area ہے وہ information کا ہو گیا اسی طرح بینر بھی ہو گیا ہمارے پاس یہ والا بھی ہو گیا یہ والا بھی engine یہاں پہ جو ہے مجھے ایک slider لگانا ہے تو یہ یہاں پہ میں اس کو جا کے جب بینر کی جگہ کیا mention کر دوں گی slider mention کر دوں گی اس کی width جو ہے مجھے 300 چاہیے میں نے 200 اور بینر والی کی لگائی تھی اس کو میں 300 کر کے and اس کو save کر لیتے ہیں and then browser پہ جا کے refresh کرنا necessary ہے ٹھیک ہے almost ہر ویڈیو میں ہی آپ کو اب تو پتہ چل گیا ہونا ہے کہ میں آپ کو یہ last میں بتاتی ہوں کہ جب file کو save کرتے ہیں تو dot html ساتھ necessary ہے کیونکہ html پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جب ہم اپنے node pad پہ کچھ modifications کرتے ہیں کچھ changes کر دیتے ہیں تو اس پہ browser پہ آکے اس کو یہاں سے refresh کرنا جو ہے وہ necessary otherwise آپ کی changes جہاں پہ show نہیں ہوں گی next پھر ہم اپنے table number one جو ہے اس کو copy کریں گے کیونکہ ہمیں ایک ہی چیز بار بار چاہیے اس لئے میں اس کو copy paste کر لیتا ہوں کیونکہ time ہمارا جو ہے وہ waste نہ ہو body tag کی اندر رہ کے ہی سارا کام کرنا ہے paste کیا اور یہ ہمارے پاس table number five ہو جائے گا ٹھیک ہے control s کرتے ہیں یہاں پہ یہاں سے save google chrome پہ گئے refresh کیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب مجھے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ content لگانے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ content mention کروں گی first of all اگر آپ اب مجھے یہاں پہ three columns چاہیے تو column کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم جو td ہے اس ہی کو copy paste کر کے اس کو جتنی time لکھیں گے اتنے ہمارے پاس column بن جائیں گے tr represent کرتے ہیں table row کو اور td represent کرتا ہے table column کو جی guys یہ میں نے three یہاں پہ mention کر دی ہے save کرتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اس کی جو height ہے وہ تھوڑی کام آ رہی ہے میں اس کو کر دوں گی یہاں پہ جا کے 500 جی guys آپ نے دیکھا کہ height 500 ہوگی اور three td لگائے ہیں یعنی کہ three columns میں نے یہاں پہ بنا لیے لیکن اس کی width اور height جو ہے اس کی width مزید پھر control کر لیں گے کہ مجھے اگر یہاں پہ صرف دوسری ویب سائٹس کے کچھ links دینے ہیں تو میں یہاں پہ اس کی width کو اپنی مرضی کے مطابق کمیاں زیادہ آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے okay and last one ہمارے پاس ہوتا ہے footer میں اسی table کو دوبارہ سے first والے table کو دوبارہ سے copy کرنے لگی ہوں آپ نے دوبارہ لکھنا ہے تو بشک لکھ لیں لیکن time اگر آپ نے save کرنا ہے تو آپ اسی کو copy paste کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے table number 6 اور یہاں پہ میں نے کرنا ہے footer تو یہاں میں لگا لکھ دوں گی footer footer area یہ دیکھیں guys اب اس کی جو height ہے وہ زیادہ ہے اس کو جا کے میں کر لوں گی 40 کیونکہ footer area پہ بھی مجھے کم height چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے footer area first of all banner ہے then news یہ home gallery about us contact us and sign up then یہ news ہے یہاں پہ ایک slider لگ جائے گا یہاں پہ content ہوں گے اور یہ ہمارے پاس ہے footer area next اسی کام کو مزید continue کریں گے انشاءاللہ so stay with me and don't forget to subscribe my channel and also share it with other people thank you so much take care and Allah Hafiz